کوویڈ کے بڑھ رہے ہیں ماملوں کے چلتے سہت بیواغ دورہ ویکسینیشن میں تیجی لائی گئی ہے جس کے چلتے اب پتھانکورٹ شہر کے الگ الگ ایریا میں کیمپ لگا ویکسینیشن کی جا رہی ہے وہیں لوگوں میں بھی ویکسینیشن کو لے کر اتسا دیکھ رہا ہے ڈی سی پتھانکورٹ سے ہم اگر وال نے ٹوڈے ہائر لائنز چینل کو بتایا ہے کہ جلہ پرشاسن کی طرف سے لوگوں کی سہولت کے لیے محلوں میں کیمپ لگا ویکسینیشن کی جا رہی ہے تاکہ جلے کے لوگ ویکسینیشن کا فائدہ اٹھا سکیں تاکہ جلے کے لیے محلوں میں کیا ہے ڈرائیو یہ چل رہی ہے لوگ بہت انتوزیاسٹیکل ہی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کل بھی ہم نے ہم نے 55 ہنڈرد ویکسینیشن لگائی ہیں جو میں سٹیٹ میں اگر بات کروں تو ہم آلماسٹ سیکنڈ نمبر پہ ہیں پاپولیشن کے حساب سے جو ہم نے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا ہے اور ساری اسسوسییشن کا ہمیں اس میں بہت سہیوگ مل رہا ہے سارے لوکل جو پولیٹیشن ہیں سٹیکھولڈرز ہیں انجیوز ہیں جتنے بھی ہیں سب کا اس میں پورا پورا سہیوگ مل رہا ہے تو اسی کے کارن ظلے میں اتنی اچھی سپیٹ چل رہی ہے باقی یہ ہے کہ جو پولیسی ہے ویکسینیشن کی وہ گورنمنٹ گریجول فیس میں ویکسینیٹ کر رہی ہے جیسے پہلے ہیلتھ کیر ورکرس کو کیا تھا اس کے بعد فرنٹ لائن ورکرس کو کیا ہے اس کے بعد 45 والوں کو جن کو کو موربیڈیٹیس تھی 60 پلس والوں کو ان کو کیا تھا اور اب 45 کے اوپر جنرلی علاو کر دیا ہے تو یہ تو ایک ڈرائیو ابھی لمبی چلنے والی ڈرائیو ہے اور دھیرے دھیرے گریجول گریجول فیس میں گورنمنٹ اس کو اور ریلیکس کرتی جائے گی تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کب پوری ہوگی باٹ یہ ہے کہ ہاں جو 45 پلس کا سیکشن ہے ہمارا ظلے میں تو وہ ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ اس مہینے کی آخیر تک ہم میکسیمم کور اس کو کر لیں اور اسی کے تحت آج میں ادھر اوڈاسین آشرم میں آیا ہوں اور یہاں پہ ہمیں بہت سہیوگ ملا ہے اور جس کے قارن مجھے امید ہے کہ آج یہاں پہ لگ بگ ہم دھائی سو سے تین سو لوگوں کو ویکسینٹ کر پائیں گے اور باقی کیمپس بھی ہمارے چل رہے ہیں سر جیلے میں آج کتنی جگہ کیمپ چل رہا ہے آج ہمارے دس جگہ کیمپ چل رہا ہے آسین آشرم سہلی روڑتے سوامین شنانان مہارج جیدی ادھیکشتہ دے بھی چیتے ادھیکشتہ دے کیمپ لگ رہے ہیں جیدے چھے ڈی سی صاحب نے اے ڈی سی صاحب نے ویزٹ کی تا ایک کیمپ آن دی ضرورت کیوں پہ رہی ہے اس وجہ کر کے کیونکہ لوگ کی سیول ہسپتال تے جان تو ڈر دے سی اوڈا کارن اے سی کی اتھے جیڑے کوبیٹ نائنٹین دے پیشنٹ سی سیول ہسپتال ہوندے سی اس کر کے لوگ کی ڈر دے سی لیکن جدے ڈی سی صاحب نے ایک کیمپ لگانے شروع کیتے ہیں تب دے لوگ کی ہم ہم آ کے پہنچ رہے ہیں ساڑی بھی امید ہے کہ یہ تھے اسی ٹائی سو تین سو تک پیشنٹ جیڑے ہیں انجیکشن لباؤ گے میری لوکہ نو کا اپیل ہے کہ جتھے جتھے انہوں نے نسدیک کیمپ لگ دا پیا اتھے ان انجیکشن ضرور لباؤ اگر اسی سارے پٹھانٹ کوڑ دے لوگ انجیکشن سارے لباؤ لانگے تیسی کرونا نو دور کر سکھانگے یہ نی جنے بندے نے انجیکشن لباؤ لیا تو وہ بے پرواہ ہو جوے جس وہ ماسک بھی جس ویلے باہر نکلنا ماسک پا کے بھی نکلے شوشل ڈسٹنگزہ بھی خیال رکھے خان پین لگے ہاتھ بھی تو بھی یہ سارے جڑے میں ڈی سی صاحب دا بہت بہت تانواد کرنا ہے کہ جنہ نے انسینٹیو لیتا اور جڑے جگہ جگہ تک کیمپ لگا رہے جے ہنج ڈی سٹانہ ایکسپرٹ ان یو بی پی وی سی بار بول پیپرز پارٹیشن جالی گوڈ فلورنگ آپ کی گالپنک سوچ کو اتارے آکار میں اور آکار سوارے آپ کے گھروں دفتروں اور کسی بھی پرکار کے ویب سائٹس 100% eco-friendly 100% moisture proof 100% termite proof excellent weather ability sound reducing fire retardant recyclable and lightweight بہتر وہ آدھونک پسند کے لیے یاد رکھیں راگی home decor care of راگی distributors and promoters ward no.11 near nobility mall mamoon road but on board contact us on 9540061113